ایلن مسک اور ڈوز گوائن کے ترمیان میں کیا کنیکشن ہے اس سب کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں ایلن مسک کے ٹویٹس کے بعد ڈوز گوائن کی قیمت رکارڈ اضافے کے ساتھ اس ہفتے میں سو فیصے سے بھی زیادہ اس کی ویلیو بڑھی ہے ایک ہفتے کے دوران ڈوز گوائن کی قیمت بڑی تیزی سے اوپر گئی اس کی وجہ ٹیسلا کمپنی کے سی ای او ٹیسلا کمپنی جو ہے وہ دنیا میں الیکٹرک کارز بناتی ہے اور اس کے علاوہ خلائی مشن بیجتی ہے ایلن مسک جو کہ ٹیسلا کمپنی کے سی ای او ہیں انہوں نے پندرہ اپرل کو ایک ٹویٹ کی اس ٹویٹ میں انہوں نے ایسا کچھ لکھا جس کے بعد ڈوز گوائن کی قیمت حیرت انگیزی سے بڑی ایلن مسک نے پندرہ اپرل کو نو بچ کے تیتیس منٹ پہ ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا ڈوز گو بارکنگ ایر دھا مون اس ٹویٹ کے بعد ڈوز گوائن کی قیمت چھے سو فیصے سے بھی زیادہ بڑی اس ٹویٹ کو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک سپینش پینٹر کی پینٹنگ کو اور اوپر انہوں نے لکھا ڈوز گوائن بھی دوسری کرپٹو کرنسی جیسے ویٹکوائن ہے اور ان کے علاوہ جو باقی کرپٹو کرنسی ہیں اسی طرح ڈوز گوائن بھی ایک کرپٹو کرنسی ہے کرپٹو کرنسی وہ کرپٹو کرنسی ہوتی ہے جس میں بلوک چین کی طرح کام ہوتا ہے ڈوز گوائن بھی دوسری کرپٹو کرنسی کی طرح ایک کرنسی ہے جیسے بیٹکوائن ہے اور ان کے علاوہ جو XRP ہے یہ ساری آپ کی کرپٹو کرنسی ہیں لوگ ان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور جب ان کرنسی کی ویلیو اوپر جاتی ہے تو وہ اپنا ان کو منافع ہوتا ہے اور وہ اپنے پیسے نکال لیتے ہیں جتنے کا لیا ہوتا ہے جب اس سے ویلیو اس سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ پھر بیچ دیتے ہیں تو یہ کرپٹو کرنسی اس طرح کام کرتی ہیں ڈوز گوائن کے بارے میں ایلن مسک نے یہ پہلی ٹویٹ نہیں کی اس سے پہلے بھی وہ فروری میں ٹویٹ کر چکے ہیں جب انہوں نے پہلے اس بارے میں ٹویٹ کی تھی اس وقت ڈوز گوائن کی قیمت پچاس فیصد زیادہ ہو گئی تھی مطلب کیا کہ پچاس فیصد اس کی ویلیو میں اضافہ ہو گیا تھا اس ٹویٹ کے بعد فروری میں جو انہوں نے ٹویٹ کی اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا لکھا تھا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا دوز گوائن ایس ڈا پیپلز کرپٹو مطلب کیا تھا کہ یہ دوز گوائن لوگوں کی کرپٹو کرنسی ہے جب یہ ٹویٹ کی گئی تب دوز گوائن کی قیمت ٹویٹ پوائنٹ ٹو سکس ڈولر تھی اس پر ٹریڈ کر رہا تھا ٹویٹ پوائنٹ ٹو سکس ڈولر پر دوز گوائن ٹریڈ کر رہا تھا اور اس کی ٹوٹل مارکٹ فیلیو باتیس بلین تھرٹی ٹو بلین ڈولر کی تھی دوہزار تیرہ میں جب یہ کرپٹو کرنسی شروع ہوئی دوز گوائن جب دوہزار تیرہ میں شروع ہوئی تو لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا تھا اور اس کو ڈولر کی جھڑا پر ڈولر کہتے تھے اس نئے سال دوہزار اکیس میں ڈولر گوائنٹ کرپٹو کرنسی کی قیمت میں پانچ ہزار ٹرکارڈ اضافہ ہوا اور پاس ماہرین کہتے ہیں کہ اگلی کرپٹو کرنسی جو کہ انٹرنیشنلی مانی جائے گی جیسے اب ویٹکوائن مانی جاتی ہے وہ ڈوز کوائن ہی ہوگی